موسیقی اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ لوگ قویت میں رہتے ہیں تو آپ کو قویت کے بنائے گئے سبھی قانون کو فولو کرنا ہوگا یعنی کہ آپ لوگ قویت میں illegal بن کر نہیں رہ سکتے قویت میں بھیک نہیں مانگ سکتے لاپروہ طریقے سے آپ اپنے بہان کو drive نہیں کر سکتے اور آپ لوگ کسی بھی قویتی سیٹیزنز کے ساتھ مارپیٹ نہیں کر سکتے حال ہی میں قویت سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں کافی زیادہ پرواسی قرین علاقے میں ایک کومرشیل بزار کے اندر جھگڑے میں شامل پائے گئے ویڈیو میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے کرسیاں اور میزوں کا استعمال کرتے نظر آئے ان میں سے کئی پرواسیوں نے دھاردار ہتھیار کا بھی یوز کیا قویت منسٹر آف انٹیریئن نے کہا کہ ان پرواسیوں کو جلد ہی پکڑا جائے گا اس کے بعد انہیں قویت میں جیل ہوگی اور انہیں قویت سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا ڈپورٹ کرتے سمیں قویت ادھیکاری ان کا بائیومیٹرک فنگر پرنٹ لیں گے ساتھ ہی قویت نے فیملی ویزا اوپن کرنے کو لے کر ہری جھنڈی دکھا دی ہے قویتی انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ جو پرواسی قویت کے سوست منترالے میں کام کرتے ہیں اور وہے لوگ اپنے فیملی اور بچوں کو قویت میں بلانا چاہتے ہیں تو ایسے پرواسیوں کے لیے ہم فیملی ویزا اوپن کرنے والے ہیں یہ فیصلے کی منجوری قویت منسٹر آف ہیلتھ یعنی کے سوست منترالے نے خود دی ہے انہوں نے کہا کہ اگر فیملی ویزا پر پرواسی اپنے پریبار کو بلاتے ہیں اپنے بچوں کو بلاتے ہیں تو بچوں کی عمر پندرہ سال سے کم ہونی چاہیے اور مہیلاؤں کی عمر اٹھارے سال سے کم ہونی چاہیے سوطروں نے کہا کہ ڈرائیور کو چھوڑ کر سبھی پرکار کے ویزا جاری کرنے پر ابھی پاوندی رہے گی ساتھ ہی قویت ڈاکٹر نرس اور ٹیکنیشین کو قویت میں بھرتی کی یوجنہ بنا رہا ہے قویتی منسٹر آف ہیلتھ نے کہا کہ ہم کافی دیسوں سے سمجھوتا کر رہے ہیں تاکہ ہم ڈاکٹر نرس کی بھرتی پرکریا کو پورا کر سکیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے انڈونیشیا سے ڈاکٹر نرس اور ٹیکنیشین کو قویت بلائے جائے گا ان سے بھی پیشیبت ڈاکٹر کو جلد ہی بیزا اوپن کیا جائے گا قویت نے کہا کہ ہم انڈونیشیا سے ایک ہزار چکتساؤں کی بھرتی کرنے کے لیے تیار ہیں تو دوستو یہ تھی قویت کی کچھ ایمپورٹنٹ اہم ترین خبریں جو ہم نے آپ تک شیئر کریں ایسی ہی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں اسی طرح کے نیشٹ ویڈیو میں